یشو پانچمہ باب اور جب ان اموریوں کے سب بادشاہوں نے جو یردن کے پار مغرب کی طرف گئے تھے اور ان کے نانیوں کے تمام بادشاہوں نے جو سمندر کے نزدیک تھے سنا کہ خداون نے بنی اسرائیل کے سامنے سے یردن کے پانی کو ہٹا کر سکھا دیا جب تک ہم پار نہ آگئے تو ان کے دل پگل گئے اور ان میں سے بنی اسرائیل کے سبب سے جان باقی نہ رہی اس وقت خداون نے یشو سے کہا کہ چکمک کی چھوڑیاں بنا کر بنی اسرائیل کا خطنہ پھر دوسری بار کر دے اور یشو نے چکمک کی چھوڑیاں بنائیں اور کھلڑیوں کی پہاڑی پر بنی اسرائیل کا خطنہ کیا اور یشو نے جو خطنہ کیا اس کا سبب یہ ہے کہ وہ لوگ جو مصر سے نکلے ان میں جتنے جنگی مر تھے وہ سب بیابان میں مصر سے نکلنے کے بعد راستہ ہی میں مر گئے پس وہ سب لوگ جو نکلے تھے ان کا خطنہ ہو چکا تھا پر وہ سب لوگ جو بیابان میں مصر سے نکلنے کے بعد راستہ ہی میں پیدا ہوئے تھے ان کا خطنہ نہیں ہوا تھا کیونکہ بنی اسرائیل چالیس برس تک بیابان میں پھرتے رہے جب تک ساری قوم یعنی سب جنگی مرد جو مصر سے نکلے تھے فنانہ ہو گئے اس لیے کہ انہوں نے خداون کی بات نہیں مانی تھی انہی سے خداون نے قسم کھا کر کہا تھا کہ وہ ان کو اس ملک کو دیکھنے بھی نہ دے گا جسے ہم کو دینے کی قسم اس نے ان کے باپ دادا سکھائی اور جہاں دودھ اور شہر بہتا ہے سو انہی کے لڑکوں کا جن کو اس نے ان کی جگہ برپا کیا تھا یشو نے خطنہ کیا کیونکہ وہ نامختون تھے اس لیے کہ راستہ میں ان کا خطنہ نہیں ہوا تھا اور جب سب لوگوں کا خطنہ کر چکے تو یہ لوگ خیمہ گاہ میں اپنی اپنی جگہ رہے جب تک اچھے نہ ہو گئے پھر خداون نے یشو سے کہا کہ آج کے دن میں نے مصر کی ملامت کو تم پر سے ڈھلکا دیا اسی سبب سے آج کے دن تک اس جگہ کا نام جلجال ہے اور بنی اسرائیل نے جلجال میں ڈیرے ڈال لیے اور انہوں نے یرہو کے میدانوں میں اسی مہینے کی چودمی تاریخ کو شام کے وقت عید فیصہ منائی اور عید فیصہ کے دوسرے دن اس ملک کے پرانے اناج کی بے خمیری روٹیاں اور اسی روز دھونی ہوئی بالیں بھی کھائیں اور دوسرے ہی دن سے ان کے اس ملک کے پرانے اناج کے کھانے کے بعد من موقوف ہو گیا اور آگے پھر بنی اسرائیل کو من کبھی نہ ملا لیکن اس سال انہوں نے ملک کے کینان کی پیداوار کھائی اور جب یشو یرہو کے نزدیک تھا تو اس نے اپنی آنکھیں اٹھائیں اور کیا دیکھتا ہے کہ اس کے مقابل ایک شخص ہاتھ میں اپنی ننگی تلوار لیے کھڑا ہے اور یشو نے اس کے پاس جا کر اس سے کہا تو ہماری طرف سے یا ہمارے دشمنوں کی طرف سے اس نے کہا نہیں بلکہ میں اس وقت خداوند کے لشکر کا سردار ہو کر آیا ہوں تب یشو نے زمین پر سرنگوں ہو کر سجدہ کیا اور اس سے کہا کہ میرے مالک کا اپنے خادم سے کیا ارشاد ہے اور خداوند کے لشکر کے سردار نے یشو سے کہا کہ تو اپنے پاؤں سے اپنی جوتی اتار دے کیونکہ یہ جگہ جہاں تو کھڑا ہے مقدس ہے تو یشو نے ایسا ہی کیا یشو چھٹا باب اور یرہو بنی اسرائیل کے سبب سے نہائیت مضبوطی سے بن تھا اور نہ تو کوئی باہر جاتا اور نہ کوئی اندر آتا تھا اور خدا نے یشو سے کہا کہ دیکھ میں نے یرہو کو اور اس کے بادشاہ اور زبردست سورماؤں کو تیرے ہاتھ میں کر دیا ہے سو تم سب جنگی مرد شہر کو گھیر لو اور ایک دفعہ اس کے چوگرد گشت کرو چھے دن تک تم ایسا ہی کرنا اور سات کاہن صندوق کے آگے آگے مینڈوں کے سنگھوں کے ساتھ نرسنگے لیے ہوئے چلیں اور ساتھ میں دن تم شہر کی چاروں طرف سات بار گھومنا اور کاہن نرسنگے تھونکیں اور یوں ہوگا کہ جب وہ مینڈے کے سینگھ کو زور سے ٹھونکیں اور تم نرسنگے کی آواز سنو تو سب لوگ نہائیت زور سے للکاریں تب شہر کی دیوار بلکل گر جائے گی اور لوگ اپنے اپنے سامنے سیدھے چڑ جائیں اور نون کے بیٹے یشو نے کاہنوں کو بلا کر ان سے کہا کہ اہد کے صندوق کو اٹھاؤ اور ساتھ کاہن مینڈوں کے سینگھوں کے ساتھ نرسنگیں لیے ہوئے خداون کے صندوق کے آگے آگے چلیں اور انہوں نے لوگوں سے کہا بھڑ کر شہر کو گھیر لو اور جو آدمی مسلح ہیں وہ خداون کے صندوق کے آگے آگے چلیں اور جب یشو لوگوں سے یہ باتیں کہہ چکا تو ساتھ کاہن مینڈوں کے سینگھوں کے ساتھ نرسنگیں لیے ہوئے خداون کے آگے آگے چلیں اور وہ نرسنگیں پھونکتے گئے اور خداون کے اہد کا صندوق ان کے پیچھے پیچھے چلا اور وہ مسلح آدمی ان کاہنوں کے آگے آگے چلیں جو نرسنگیں پھونک رہے تھے اور دنبالہ صندوق کے پیچھے پیچھے چلا اور کہہن چلتے چلتے نرسنگیں پھونکتے جاتے تھے اور یشو نے لوگوں کو یہ حکم دیا کہ نہ تو تم للکارنا اور نہ تمہاری آواز سنائی دے اور نہ تمہارے موں سے کوئی بات نکلے جب میں تم کو للکارنے کو کہوں تب تم للکارنا سو اس نے خداون کے صندوق کو شہر کے گرد ایک بار پھروایا تب وہ خیمہ گاہ میں آئے اور وہیں رات کاٹی اور یشو صبح صورے اٹھا اور کہہنوں نے خداون کا صندوق اٹھا لیا اور وہ سات کہہن مہنڈوں کے سینگھوں کے ساتھ نرسنگیں لیے ہوئے خداون کے صندوق کے آگے آگے برابر چلتے اور نرسنگیں پھونکتے جاتے تھے اور وہ مسلح آدمی آگے آگے ہو لیے اور دنبالہ خداون کے صندوق کے پیچھے پیچھے چلا اور کہہن چلتے چلتے نرسنگیں پھونکتے جاتے تھے اور دوسرے دن بھی وہ ایک بار شہر کے گرد گھوم کر خیمہ گاہ میں پھیر آئے انہوں نے چھے دن تک ایسا ہی کیا اور ساتھ میں دن یوں ہوا کہ وہ سبح کو پاہ پھٹنے کے وقت اٹھے اور اسی طرح شہر کے گرد سات بار پھرے سات بار شہر کے گرد فقط اسی دن پھرے اور ساتھ میں بار ایسا ہوا کہ جب کاہنوں نے نرسنگیں پھونکے تو یشو نے لوگوں سے کہا للکارو کیونکہ خداون نے یہ شہر تم کو دے دیا ہے اور وہ شہر اور جو کچھ اس میں ہے سب خداون کی خاطر نیست ہوگا فقط راہب کسبی اور جتنے اس کے ساتھ اس کے گھر میں ہوں وہ سب جیتے بچیں گے اس لیے کہ اس نے ان قاسدوں کو جن کو ہم نے بھیجا چھپا رکھا تھا اور تم بہرحال اپنے آپ کو مخصوص کی ہوئی چیزوں سے بچائے رکھنا ایسا نہ ہو کہ ان کو مخصوص کرنے کے بعد تم کسی مخصوص کی ہوئی چیز کو لو اور یوں اسرائیل کی خیمہ گاہ کو لانتی کر ڈالو اور اسے دکھ دو لیکن سب چاندی اور سونا اور وہ برطن جو پیتل اور لوہے کے ہوں خداون کے لیے مقدس ہیں سو وہ خداون کے خزانہ میں داخل کیے جائیں پس لوگوں نے للکارا اور کہنوں نے نرسنگے پھونکے اور ایسا ہوا کہ جب لوگوں نے نرسنگے کی آواز سنی تو انہوں نے بلند آواز سے للکارا اور دیوار بلکل گر پڑی اور لوگوں میں سے ہر ایک آدمی اپنے سامنے سے چڑھ کر شہر میں گھسا اور انہوں نے اس کو لے لیا اور انہوں نے ان سب کو جو شہر میں تھے کیا مرد کیا عورت کیا جوان کیا بڑھے کیا بیل کیا بھیڑ کیا گدھے سب کو تلوار کی دھار سے بلکل نیست کر دیا اور یشو نے ان دونوں آدمیوں سے جنہوں نے اس ملک کی جاسوسی کی تھی کہا کہ اس قسمی کے گھر جاؤ اور وہاں سے جیسی تم نے اس سے قسم کھائی ہے اس کے مطابق اس عورت کو اور جو کچھ اس کے پاس ہے سب کو نکال لاؤ تب وہ دونوں جوان جاسوس اندر گئے اور راہب کو اور اس کے باپ اور اس کی ماں اور اس کے بھائیوں کو اور اس کے اسباب بلکہ اس کے سارے خاندان کو نکال لائے اور ان کو بنی اسرائیل کی خیمہ گاہ کے باہر بٹھا دیا پھر انہوں نے اس شہر کو اور جو کچھ اس میں تھا سب کو آگ سے پھونک دیا اور فکت چاندی اور سونے کو اور پیتل اور لوہے کے برتنوں کو خداوند کے گھر کے قزانہ میں داخل کیا لیکن یشو نے راہب قصبی اور اس کے باپ کے گھرانے کو اور جو کچھ اس کا تھا سب کو سلامت وچا لیا اس کی بودوواش آج کے دن تک اسرائیل میں ہے کیونکہ اس نے ان قاسدوں کو جن کو یشو نے یرہو میں جاسوسی کے لیے بھیجا تھا چھپا رکھا تھا اور یشو نے اس وقت ان کو قسم دے کر تاقید کی اور کہا کہ جو شخص اٹھ کر اس یرہو شہر کو پھر بنائے وہ خداوند کے حضور معلوم ہو وہ اپنے پہلوٹے کو اس کی نیوڑ ڈالتے وقت اور اپنے سب سے چھوٹے بیٹے کو اس کے پھاٹک لگواتے وقت کھو بیٹھے گا سو خداوند یشو کے ساتھ تھا اور اس سارے ملک میں اس کی شہرت پھیل گئی یشو ساتمہ باب لیکن بنی اسرائیل نے مخصوص کی ہوئی چیز میں خیانت کی کیونکہ اکن بن کرمی بن زبطی بن زرحہ نے جو یہودہ کے قبیلے کا تھا ان مخصوص کی ہوئی چیزوں میں سے کچھ لے لیا سو خداوند کا کہر بنی اسرائیل پر بھڑکا اور یشو نے یرہو سے آئی کو جو بیٹے الکی مشرقی سمت میں بیٹے آن کے قریب واقعہ ہے کچھ لوگ یہ کہہ کر بھیجے کہ جا کر ان کا حال دریافت کرو اور ان لوگوں نے جا کر آئی کا حال دریافت کیا اور وہ یشو کے پاس لوٹے اور اس سے کہا سب لوگ نہ جائیں فقط دو تین ہزار مرد چڑ جائیں اور آئی کو مار لیں سب لوگوں کو وہاں جانے کی تکلیف نہ دو کیونکہ وہ تھوڑے سے ہیں چنانچہ لوگوں میں سے تین ہزار مرد کے قریب وہاں چڑ گئے اور آئی کے لوگوں کے سامنے سے بھاگ آئے اور آئی کے لوگوں نے ان میں سے کوئی چھتیس آدمی مار لیے اور پھاٹک کے سامنے سے لے کر شبریم تک ان کو کھدیڑتے آئے اور اتار پر ان کو مارا سو ان لوگوں کے دل پگل کر پانی کی طرح ہو گئے تب یشو اور سب اسرائیلی بزرگوں نے اپنے اپنے کپڑے پھاڑے اور خداوند کے اہد کے صندوق کے آگے شام تک زمین پر اوندھے مو پڑے رہے اور اپنے اپنے سر پر خاک ڈالی اور یشو نے کہا ہائے اے مالک خداوند تو ہم کو اموریوں کے ہاتھ میں حوالہ کر کے ہمارا ناس کرانے کی خاطر اس ملک کو یردن کے اس پار کیوں لائے کاش کے ہم کنات کرتے اور یردن کے اس پار ہی بودھو باش کرتے اے مالک اسرائیلیوں کے اپنے دشمنوں کے آگے پیٹ پھیر دینے کے بعد میں کیا کہوں کیونکہ کنانی اور اس ملک کے سب باشندے یہ سن کر ہم کو گھیر لیں گے اور ہمارا نام زمین پر سے مٹا ڈالیں گے پھر تو اپنے بزرگ نام کے لیے کیا کرے گا اور خداوند نے یشو سے کہا اٹھ کھڑا ہو تو کیوں اس طرح اوندھا پڑا ہے اسرائیلیوں نے گناہ کیا اور انہوں نے اس اہد کو جس کا میں نے ان کو حکم دیا توڑا ہے انہوں نے مقصود کی ہوئی چیزوں میں سے کچھ لے بھی لیا اور چوری بھی کی اور ریاکاری بھی کی اور اپنے اسباب میں اسے ملا بھی لیا ہے اس لیے بنی اسرائیل اپنے دشمنوں کے آگے ٹھہر نہیں سکتے وہ اپنے دشمنوں کے آگے پیٹھ پھیرتے ہیں کیونکہ وہ ملاؤن ہو گئے میں آگے کو تمہارے ساتھ نہیں رہوں گا جب تک تم مقصود کی ہوئی چیز کو اپنے درمیان سے نیست نہ کر دو اٹھ لوگوں کو پاک کر اور کہہ کہ تم اپنے کو کل کے لیے پاک کرو کیونکہ خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ اے اسرائیلیو تمہارے درمیان مقصود کی ہوئی چیز موجود ہے تم اپنے دشمنوں کے آگے ٹھہر نہیں سکتے جب تک تم اس مقصود کی ہوئی چیز کو اپنے درمیان سے دھور نہ کر دو سو تم کل صبح کو اپنے اپنے قبیلہ کے مطابق حاضر کیے جاؤگے اور جس قبیلہ کو خداوند پکڑے وہ ایک ایک خاندان کر کے پاس آئے اور جس خاندان کو خداوند پکڑے وہ ایک ایک گھر کر کے پاس آئے اور جس گھر کو خداوند پکڑے وہ ایک ایک آدمی کر کے پاس آئے سب جو کوئی مقصود کی ہوئی چیز رکھتا ہوا پکڑا جائے وہ اور جو کچھ اس کا ہو سب آگ سے جلا دیا جائے اس لیے اور بنی اسرائیل کے درمیان شرارت کا کام کیا پس یشو نے صبح صورے اٹھ کر اسرائیلیوں کو قبیلہ با قبیلہ حاضر کیا اور یہودہ کا قبیلہ پکڑا گیا پھر وہ یہودہ کے خاندانوں کو نزدیک لیا اور زرحہ کا خاندان پکڑا گیا پھر وہ زرحہ کے خاندان کے ایک ایک آدمی کو نزدیک لیا اور زبدی پکڑا گیا پھر وہ اس کے گھرانے کے ایک ایک مرد کو نزدیک لیا اور ایکن بن کرمی بن زبدی بن زرحہ جو یہودہ کے قبیلے کا تھا پکڑا گیا تب یشو نے ایکن سے کہا اے میرے فرزند میں تیری منت کرتا ہوں کہ خداوند اسرائیل کے خدا کی تمجید کر اور اس کے آگے اقرار کر اب تو مجھے بتا دے کہ تُو نے کیا کیا ہے اور مجھ سے مت چھپا اور اقر نے یشو کو جواب دیا فی الحقیقت میں نے خداوند اسرائیل کے خدا کا گناہ کیا ہے اور یہ یہ مجھ سے سرزد ہوا ہے کہ جب میں نے لوٹ کے مال میں بابل کی ایک نفیس چادر اور دو سو مسکال چاندی اور پچاس مسکال سونے کی ایک اینٹ دیکھی تو میں نے للچا کر ان کو لے لیا اور دیکھ وہ سب دیرے میں زمین میں چھپائی ہوئی ہیں اور چاندی ان کے نیچے ہے پس یشو نے کاسد بھیجے وہ اس دیرے کو دوڑے گئے اور کیا دیکھا کہ وہ اس کے دیرے میں چھپائی ہوئی ہیں اور چاندی ان کے نیچے ہے وہ ان کو دیرے میں سے نکال کر یشو اور سب بنی اسرائیل کے پاس لائے اور ان کو خداون کے حضور رکھ دیا تب یشو اور سب اسرائیلیوں نے ذرہ کے بیٹے اکن کو اور اس چاندی اور چادر اور سونے کی اینٹ کو اور اس کے بیٹوں اور بیٹیوں کو اور اس کے بیلوں اور گدھوں اور بھیڑ بکریوں اور دیرے کو اور جو کچھ خسکا تھا سب کو لیا اور وادی اکور میں ان کو لے گئے اور یشو نے کہا کہ تُو نے ہم کو کیوں دکھ دیا خداوند آج کے دن تجھے دکھ دے گا تب سب اسرائیلیوں نے اسے سنگسار کیا اور انہوں نے ان کو آگ میں جلایا اور ان کو پتھروں سے مارا اور انہوں نے اس کے اوپر پتھروں کا ایک بڑا دھیر لگا دیا جو آج تک ہے تب خداوند اپنے کہرے شدید سے باز آیا اس لیے اس جگہ کا نام آج تک وادی اکور ہے یشو آٹھما باب اور خداوند نے یشو سے کہا خوف نہ کھا اور نہ ہراسان ہو سب جنگی مردوں کو ساتھ لے اور اٹھ کر ائی پر چڑھائی کر دیکھ میں نے ائی کے بادشاہ اور اس کی رئیت اور اس کے شہر اور اس کے علاقہ کو تیرے قبضہ میں کر دیا ہے اور تُو ائی اور اس کے بادشاہ سے وہی کرنا جو تُو نے یرہو اور اس کے بادشاہ سے کیا فقط وہاں کے مارِ غنیمت اور چوپائیوں کو تم اپنے لیے لوٹ کے طور پر لے لینا سو تُو اس شہر کے لیے اسی کے پیچھے اپنے آدمی گھات میں لگا دے پس یشو اور سب جنگی مرد ائی پر چڑھائی کرنے کو اٹھے اور یشو نے تیس ہزار مرد جو زبردست سورما تھے چن کر رات ہی کو ان کو روانہ کیا اور ان کو یہ حکم دیا کہ دیکھو تم اس شہر کے مقابل شہر ہی کے پیچھے گھات میں بیٹھنا شہر سے بہت دور نہ جانا بلکہ تم سب تیار رہنا اور میں ان سب آدمیوں کو لے کر جو میرے ساتھ ہیں شہر کے نزدیک آؤں گا اور ایسا ہوگا کہ جب وہ ہمارا سامنا کرنے کو پہلے کی طرح نکل آئیں گے تو ہم ان کے سامنے سے بھاگیں گے اور وہ ہمارے پیچھے پیچھے نکلے چلے آئیں گے یہاں تک کہ ہم ان کو شہر سے دور نکال لے جائیں گے کیونکہ وہ کہیں گے کہ یہ تو پہلے کی طرح ہمارے سامنے سے بھاگے جاتے ہیں سو ہم ان کے آگے سے بھاگیں گے اور تم گھات میں سے اٹھ کر شہر پر قبضہ کر لینا کیونکہ خداون تمہارا خدا اسے تمہارے قبضہ میں کر دے گا اور جب تم اس شہر کو لے لو تو اسے آگ لگا دینا خداون کے کہنے کے موافق کام کرنا دیکھو میں نے تم کو حکم کر دیا اور یشو نے ان کو روانہ کیا اور وہ کمین گاہ میں گئے اور بیٹل اور ائی کے درمیان ائی کے مغرب کی طرف جا بیٹھے لیکن یشو اس رات کو لوگوں کے بیچ ٹکا رہا اور یشو نے صبح صویرے اٹھ کر لوگوں کی موجودات لی اور وہ بنی اسرائیل کے بزرگوں کو ساتھ لے کر لوگوں کے آگے آگے ائی کی طرف چلا اور سب جنگی مرد جو اس کے ساتھ تھے چلے اور نزدیک پہنچ کر شہر کے سامنے آئے اور ائی کے شمال میں ڈیرے ڈالے اور یشو اور ائی کے بیچ ایک وادی تھی تب اس نے کوئی پانچ ہزار مردوں کو لے کر بیتل اور ائی کے درمیان شہر کے مغرب کی طرف ان کو کیمین گاہ میں بٹھایا سو انہوں نے لوگوں کو یعنی ساری فوج کو جو شہر کے شمال میں تھی اور ان کو جو شہر کے مغربی طرف گھات میں تھے ٹھکانے پر کر دیا اور یشو اسی رات اس وادی میں گیا اور جب ائی کے بادشاہ نے یہ دیکھا تو انہوں نے جلدی کی اور سویرے اٹھے اور شہر کے آدمی یعنی وہ اور اس کے سب لوگ نکل کر موئین وقت پر لڑائی کے لیے بنی اسرائیل کے مقابل میدان کے سامنے آئے اور اسے خبر نہ تھی کہ شہر کے پیچھے اس کی گھات میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تب یشو اور سب اسرائیلیوں نے ایسا دکھایا گویا انہوں نے ان سے شکست کھائی اور بیابان کے راستے ہو کر بھاگے اور جتنے لوگ شہر میں تھے وہ ان کا پیچھا کرنے کے لیے بھلائے گئے اور انہوں نے یشو کا پیچھا کیا اور شہر سے دور نکلے چلے گئے اور ائی اور بیتل میں کوئی مرد باقی نہ رہا جو اسرائیلیوں کے پیچھے نہ گیا ہو اور انہوں نے شہر کو کھلا چھوڑ کر اسرائیلیوں کا پیچھا کیا تب خداون نے یشو سے کہا کہ جو برچہ تیرے ہاتھ میں ہے اسے ائی کی طرف بھڑا دے کیونکہ میں اسے تیرے قبضہ میں کر دوں گا اور یشو نے اس برچے کو جو اس کے ہاتھ میں تھا شہر کی طرف بھڑایا تب اس کے ہاتھ بھڑاتے ہی جو گھات میں تھے اپنی جگہ سے نکلے اور دوڑ کر شہر میں داخل ہوئے اور اسے سر کر لیا اور جلد شہر میں آگ لگا دی اور جب ائی کے لوگوں نے پیچھے مڑ کر نظر کی تو دیکھا کہ شہر کا دھوان آسمان کی طرف اٹھ رہا ہے اور ان کا بسنا چلا کہ وہ ادھر یا ادھر بھاگیں اور جو لوگ بیابان کی طرف بھاگے تھے وہ پیچھا کرنے والوں پر اُلٹ پڑے اور جب یشو اور سب اسرائیلیوں نے دیکھا کہ گھات والوں نے شہر لے لیا اور شہر کا دھوان اٹھ رہا ہے تو انہوں نے پلٹ کر ائی کے لوگوں کو قتل کیا اور وہ دوسرے بھی ان کے مقابلہ کو شہر سے نکلے سو وہ سب کے سب اسرائیلیوں کے بیچ میں جو کچھ تو ادھر اور کچھ ادھر تھے پڑ گئے اور انہوں نے ان کو مارا یہاں تک کہ کسی کو نہ باقی چھوڑا نہ بھاگ نے دیا اور وہ ائی کے بادشاہ کو زندہ گرفتار کر کے یشو کے پاس لائے اور جب اسرائیلی ائی کے سب باشندوں کو میدان میں اس بیابان کے درمیان جہاں انہوں نے ان کا پیچھا کیا تھا قتل کر چکے اور وہ سب تلوار سے مارے گئے یہاں تک کہ بلکل فنا ہو گئے تو سب اسرائیلی ائی کو پھرے اور اسے تیہ تیہ کر دیا چنانچہ وہ جو اس دن مارے گئے مرد اور عورت ملا کر بارہ ہزار یعنی ائی کے سب لوگ تھے کیونکہ یشو نے اپنا ہاتھ جس سے وہ برچے کو بھڑائے ہوئے تھا نہیں کھینچا جب تک کہ اس نے ائی کے سب رہنے والوں کو بلکل ہلاک نہ کر دالا اور اسرائیلیوں نے خداون کے حکم کے مطابق جو اس نے یشو کو دیا تھا اپنے لیے فقط شہر کے چوپائوں اور مالِ غنیمت کو لوٹ میں لیا پس یشو نے ائی کو جلا کر ہمیشہ کے لیے اسے ایک دھیر اور ویرانہ بنا دیا جو آج کے دن تک ہے اور اس نے ائی کے بادشاہ کو شام تک درخت پر ٹانگ کر رکھا اور جو ہی سورج ڈوبنے لگا انہوں نے یشو کے حکم سے اس کی لاش کو درخت سے اتار کر شہر کے بھاٹک کے سامنے ڈال دیا اور اس پر پتھروں کا ایک بڑا دھیر لگا دیا جو آج تک ہے تب یشو نے کوہِ اعبال پر خداوند اسرائیل کے خدا کے لیے ایک مذبہ بنایا جیسا خداوند کے بندہ موسیٰ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا تھا اور جیسا موسیٰ کی شریعت کی کتاب میں لکھا ہے یہ مذبہ بے گھڑے پتھروں کا تھا جس پر کسی نے لوہا نہیں لگایا تھا اور انہوں نے اس پر خداوند کے حضور سختنی قربانیاں اور سلامتی کے زبیحے گزرانے اور اس نے وہاں ان پتھروں پر موسیٰ کی شریعت کی جو اس نے لکھی تھی سب بنی اسرائیل کے سامنے ایک نقل کندہ کی اور سب اسرائیلی اور ان کے بزرگ اور منصبدار اور کازی یعنی دیسی اور پردیسی دونوں لاوی کاہنوں کے آگے جو خداوند کے اہد کے سندوق کو اٹھانے والے تھے سندوق کے ادھر اور ادھر کھڑے ہوئے ان میں سے آدھے تو کوہ گرزیم کے مقابل اور آدھے کوہ اعبال کے مقابل تھے جیسا خداوند کے بندہ موسیٰ نے پہلے حکم دیا تھا کہ وہ اسرائیلی لوگوں کو برکت دیں اس کے بعد اس نے شریعت کی سب باتیں یعنی برکت اور لانت جیسی وہ شریعت کی کتاب میں لکھی ہوئی ہیں پڑھ کر سنائیں چنانچہ جو کچھ موسیٰ نے حکم دیا تھا اس میں سے ایک بات بھی ایسی نہ تھی جسے یشو نے بنی اسرائیل کی ساری جماعت اور عورتوں اور بال بچوں اور ان مسافروں کے سامنے جو ان کے ساتھ مل کر رہتے تھے نہ پڑا ہو یشو نمہ باب اور جب ان سب ہٹی اموری کینانی فرزی ہوی اور یبوسی بادشاہوں نے جو یردن کے اس پار کوہستانی ملک اور نشیب کی زمین اور بڑے سمندر کے اس ساحل پر جو لبنان کے سامنے ہے رہتے تھے یہ سنا تو وہ سب کے سب فراہم ہوئے تاکہ متفق ہو کر یشو اور بنی اسرائیل سے جنگ کریں اور جب جبون کے باشندوں نے سنا کہ یشو نے یرہو اور آئی سے کیا 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 ہے تو انہوں نے بھی ہیلا بازی کی اور جا کر سفیروں کا بھیس بھرا اور پرانے برے اور پرانے پھٹے ہوئے اور مرمت کیے ہوئے شراب کے مشکیزے اپنے گدھوں پر لا دے اور پاؤں میں پرانے پیوند لگے ہوئے جوتے اور تن پر پرانے کپڑے ڈالے اور ان کے سفر کا توشہ سوکھی پپھونڈی لگی ہوئی روٹیاں تھیں اور وہ ججال میں خیمہ گاہ کو یشو کے پاس جا کر اس سے اور اسرائیلی مردوں سے کہنے لگے ہم ایک دور ملک سے آئے ہیں تو اب تم ہم سے اہد باندھو سب اسرائیلی مردوں نے انہویوں سے کہا کہ شاید تم ہمارے درمیان ہی رہتے ہو پس ہم تم سے کیوں کر اہد باندھیں انہوں نے یشو سے کہا ہم تیرے خادم ہیں تب یشو نے ان سے پوچھا تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو انہوں نے اس سے کہا تیرے خادم ایک بہت دور ملک سے خداون تیرے خدا کے نام کے باعث آئے ہیں کیونکہ ہم نے اس کی شہرت اور جو کچھ اس نے مصر میں کیا اور جو کچھ اس نے اموریوں کے دونوں بادشاہوں سے جو یردن کے اس پار تھے یعنی ہسبون کے بادشاہ سیون اور بسن کے بادشاہ اوج سے جو استرات میں تھا کیا سب سنا ہے سو ہمارے بزرگوں اور ہمارے ملک کے سب بچندوں نے ہم سے یہ کہا کہ تم سفر کے لیے اپنے ہاتھ میں توشہ لے لو اور ان سے ملنے کو جاؤ اور ان سے کہو کہ ہم تمہارے قادم ہیں سو تم اب ہمارے ساتھ اہد باندھو جس دن ہم تمہارے پاس آنے کو نکلے ہم نے اپنے اپنے گھر سے اپنے توشہ کی روٹی گرم گرم لی اور اب دیکھو وہ سوکھی ہے اور اسے پھپوندی لگ گئی اور میں کہ یہ مشکیزے جو ہم نے بھر لیے تھے نئے تھے اور دیکھو یہ تو پھٹ گئے اور یہ ہمارے کپڑے اور جھوتے دور دراز سفر کی وجہ سے پرانے ہو گئے تاب ان لوگوں نے ان کے توشہ میں سے کچھ لیا اور خدا ان سے مشورت نہ کی اور یشو نے ان سے سلا کی اور ان کی جان بکشی کرنے کے لیے ان سے اہد باندھا اور جماعیت کے امیروں نے ان سے قسم کھائی میں آیا کہ یہ ان کے پڑوسی ہیں اور ان کے درمیان ہی رہتے ہیں اور بنی اسرائیل کوچ کر کے تیسرے دن ان کے شہروں میں پہنچے جبون اور کفیرہ اور بیروت اور کریت یریم ان کے شہر تھے اور بنی اسرائیل نے ان کو قتل نہ کیا اس لیے کہ جماعیت کے امیروں نے ان سے خداوند اسرائیل کے خدا کی قسم کھائی تھی اور ساری جماعیت ان امیروں پر کڑکڑانے لگی پر ان سب امیروں نے ساری جماعیت سے کہا کہ ہم نے ان سے خداوند اسرائیل کے خدا کی قسم کھائی ہے اس لیے ہم انہیں چھو نہیں سکتے ہم ان سے یہی کریں اور ان کو جیتا چھوڑیں گے تانہ ہو کہ اس قسم کے باعث جو ہم نے ان سے کھائی ہے ہم پر غزب ٹوٹے سو امیروں نے ان سے یہی کہا کہ ان کو جیتا چھوڑ دو پس وہ ساری جماعیت کے لیے لکڑ ہارے اور پانی بھرنے والے بنے جیسا امیروں نے ان سے کہا تھا تب یشو نے ان کو بلوا کر ان سے کہا جس حال کہ تم ہمارے درمیان رہتے ہو تم نے یہ کہ ہم کو کیوں فرید دیا کہ ہم تم سے بہت دور رہتے ہیں اس لیے اب تم لانتی ٹھہرے اور تم میں سے کوئی ایسا نہ رہے جو غلام یعنی میرے خدا کے گھر کے لیے لکڑ ہارا اور پانی بھرنے والا نہ ہو انہوں نے یشو کو جواب دیا کہ تیرے خادموں کو تحقیق یہ خبر ملی تھی کہ خداون تیرے خدا نے اپنے بندہ موسیٰ کو فرمایا کہ سارا ملک تم کو دے اور اس ملک کے سب باشندوں کو تمہارے سامنے سے نیستو نابود کر دے سو ہم کو تمہارے سبب سے اپنی جانوں کے لالے پڑ گئے اس لیے ہم نے یہ کام کیا اور اب دیکھ ہم تیرے ہاتھ میں ہیں جو کچھ تو ہم سے کرنا بھلا اور ٹھیک جانے سکر پس اس نے ان سے ویسا ہی کیا اور بنی اسرائیل کے ہاتھ سے ان کو ایسا بچایا کہ انہوں نے ان کو قتل نہ کیا اور یشو نے اسی دن ان کو جماعت کے لیے اور اس مقام پر جسے خدا بن خود چنے اس کے مذبع کے لیے لکڑھارے اور پانی بھرنے والے مقرر کیا جیسا آج تک ہے